بسم اللہ الرحمن الرحیم ہورٹیکلچر ٹرینڈنگ انسٹیٹوٹ پتوکی سے آپ کا بھائی ابرار حسین حاضر ہوں ایک دفعہ پھر نئی ویڈیو لے کے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گارڈننگ کا شوق ہے جو گارڈننگ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں اپنے پودوں کو اچھے سے گروہ کروانے کے لیے کچھ ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں ٹوٹکے مومن جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو آج جو جو خواتین ٹوٹکے گھروں میں استعمال کرتی ہیں یہ جن کے پچھلے ڈیڑھ دو سال سے میرے پاس لوگوں کے سوال تھے بہت ہی زیادہ تھے پرسنل مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا پڑتا تھا تو آج میں نے سوچا ہے کہ ایک سکیو پر ایک جامعہ جو ایک ویڈیو ہے وہ بنا کر آپ لوگوں کو دکھا دی جائے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی جو گھروں میں نے ٹوٹکے استعمال ہو رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں تو اس حصے میں آج جن کی ہم نے مدد لی ہے ہمارے ساتھ ہی جنگ ہوتی کلچریسٹ حافظ محمد زفر صاحب جو کہ طارف کے مختاج نہیں ہے ہوتی کلچر کی دنیا کے اندر ایک نام ہے ایک پہچان ہے فیصلہ باز سے فیانوگو تحصیل ہے اور روز مرہ معاملات ہوتی کلچر کے جو معاملات ہیں ان کو رن کر رہے ہیں اور ایک وسیع ان کا جو تجربہ ہے ہوتی کلچر کی دنیا کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کو دس بارہ سال کا ان کا ایکسپینس ہے تو پریکٹیکل جو تجربہ رہا ہے ان کا تو ہم حافظ صاحب سے یہ پوچھیں گے حافظ صاحب سے پہلا ہمارا آپ سے کوشن یہ ہے کہ بنانا پی ہوتی ہے یعنی کہ جو کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں ہم اکثر گھروں میں یہ ٹرینڈ نکلا ہو گیا خواتین کہتے ہیں کہ کیلہ کھانے کے بعد اس کا جو چھلکہ ہے اس کو کارڈ کے جوسر کے اندر ڈال کے نیٹ کے اوپر فیک ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ آپ اس کو کیا کرو جی اس کو بنانا کے چھلکیں ہیں آپ نے پودے کو گوڑی کر کے اس کے اندر ڈال دو اسے پودا کیا کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ پودا جمپ مارتا ہو اوپر چلا جاتا ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیلے کے اندر پوٹاشیم موجود ہوتی ہے اور پوٹاشیم سے پودے کو خوراک ملتی ہے جمپ مارتا ہے پودا آیا کہ واقعی پودے گروت کے لیے یہ کیلہ کا چھلکہ ضروری ہے یا کیا اس کا بینیفٹ کیا نقصان کیا ہے جی حاضرین اسلام علیکم جی کیلے کا جو چھلکہ ہے اس کو استعمال کرنا کا جو طریقے کار ہے وہ بلکل پوٹاشیم موجود ہوتی ہے پلانٹس نیوٹریشنس میں موجود ہے لیکن اس کو ڈی کمپوزیشن کے بعد استعمال کرنا چاہیے آپ نے کیلہ استعمال کی ہے اس کا چھلکہ بھی ڈی کمپوز نہیں ہوا تو اس کو جب اس استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ٹاکسک چیٹی ہوتی ہے اور وہ پودا مرجا جاتا ہے پودا اس چیز کو نہیں افضار کر سکتا تو اس لیے کیلے کی چھلکے کو جب بھی استعمال کریں ایک تو بہت کم کونٹیٹی کے اندر استعمال کریں اور دوسرا اس کو ڈی کمپوز کرلیں کسی مٹی کے اندر مکس کر کے ایک مہینے کے لیے اس کو رکھ دیں جب وہ بلکل ڈی کمپوز ہو جائے مٹی کے اندر مکس ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بلکل لائٹ کونٹی کے اندر استعمال کریں آپ کا پودا اچھا گروہ کرے گا پودا ہردی ہو جائے گا جی ٹھیک ہو گیا آپ صاحب نے بتایا کہ کیلے کے چلکے ہیں اس کو آپ نے مکمل ڈی کمپوز کرنا ہے اس کے بعد یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ صاحب جو ہمارا دوسرا مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے شیلز یعنی کہ جو انڈے ہم گرمے ابالتے ہیں یا صبح کیچن کے اندر فرائی کرتے ہیں مومن یہ دیکھا گیا کہ خواتین ان کو رکھ لیتی ہیں اور کرش کر کے اپنے جو منی پلانٹ کے پودے ہوتے ہیں یا دوسرے تیسے انڈور اوڈر پلانٹس ہوتے ہیں ان کو جا کے وہ ڈال دیتی ہیں اس کے بارے میں یہ کنسپٹ ہے ہمارا کہ اس کے چلکہ ہوتا ہے اس کے اندر کیلشیم موجود ہوتی ہے کیلشیم پودے کے لیے اچھی ہے آیا کہ وہ کیلشیم پودہ استعمال کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا کیلشیم پودے کے اندر کیلشیم موجود ہیں یہ کوئی اس میں ابحام نہیں ہے لیکن اس کو بھی آپ جب تک ڈیکمپوز نہیں کروا لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہارڈی ہوتا ہے اور پودہ اس چیز کو ابزارب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس سے کیلشیم پودے کو آویلیبل نہیں ہوتی یہ لوگوں کا غلط کنسپٹ ہے کہ وہ کیلشیم پودے کا اپنا ایک کا شیل اتارتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو گملے کے اندر ڈال دیتے ہیں جس سے پودے کا لقصان ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں اگر کریں بھی تو اس کو کرش کر کے پودر بنا کے اس کو استعمال کریں گے تو وہ ٹھیک رہے گا جی آپ صاحب جس پانی کے اندر انڈے مبالے جاتے ہیں میں نے کچھ خواتین سے یہ بھی سنایا کہ وہ جو پانی ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ریگولر روٹین کے ساتھ نہیں ہو سکتے آپ پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی بلکل کم قوانٹی استعمال کرنی ہے اس سے کیلشیم آپ کو پودے کو زیادہ اچھا ویلیبل ہو جائے گا بجائے کہ آپ اگ شیلز استعمال کریں بہتر ہے کہ آپ پانی استعمال کریں اگزوالہ ٹھیک ہو گیا اور وہ پانی میٹھا ہو نمکین نہ ہو یعنی کہ میٹھے پانی کے اندر انڈے اوبالے گئے ہو نمکین کھارے پانی کے اندر انڈے نہ اوبالے گئے ہو ایک تو سیت کے لیے بھی اچھے ہیں اچھا جو تیسرا ہمارا جو مین کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اکسر جگروں میں ہم چاہے تو پی لیتے ہیں لیکن جو پتی ہوتی ہے اس کو بھی خواتین وہ جا کے پودے کے اندر اپنے پودے ہیں اس طرح کے بھی دیکھیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی ہیں کہ یہ جو ہمارے پودے ہیں یہ بیمار ہو گئے ہیں وہ جتنی بھی پتی تھا پچھلے دو ماہ کی وہ اسے ایک پودے کے اندر ڈالی ہوئی تھی تو یہ پتی بھی فائدہ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ پتی بلکل فائدہ کرتی ہے چاہے کہ جو پتی ہوتی ہے بیسیکلی یہ پلانٹس کیا جو لیوز ہوتے ہیں اس کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ استعمال کے قابل ہے لیکن اس کی بلکل منیوٹ قوانٹی استعمال کرنی ہے آپ نے جس طرح کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی کسی بھی چیز کو نقصان پچھا سکتی ہے تو پودوں کے اندر اگر آپ پتی بہت زیادہ استعمال کریں گے اس کے روٹس کے ساتھ اس کے سٹم کے ساتھ لگیں گی ایکسل ویجیٹیبلز کے اندر ویجیٹیبل پنیری کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے فنگس کیریئٹ ہو جاتا ہے آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے تو سیمپل چھوٹا بچوں والا جو ٹی سپون ہوتا ہے اس کو چھوٹے ٹی سپون کو ایک بارہ اندر اینچ گملے کے اندر استعمال کر لیں میکسیمم اور اس کو دو چار دن پانچ دن پہلے پتی کو رکھیں وہ بھی اپنے آپ کو خوشک ہو جائے اور ریکمپوز ہو جائے اس کے اندر نمی کم سے کم ہو اور اس کے بعد اگر اٹھارہ انچ گملہ ہے تو اس کے اندر دو سے تین چھوٹے بچوں والا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اپنی جو ٹی ہے یا یوزڈ جو چائے کی پتی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا زیادہ استعمال نقصان دے ہے کم سے کم استعمال کریں گے تو پودے کو پیدا ہوں گا جی اگر آپ نے بریانی پتانے کے لئے اس کو بوائل کرتے ہیں جو چاولوں کا پانی ہوتا ہے وہ بھی پودے کو ڈال دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر منرلز ہیں وہ آیا کہ وہ پودے کو ڈال دیتی ہیں کیا ہے؟ وہ بھی پانی اگر میٹھا ہو آپ کا آپ نے چاول بوائل کی ہیں اور پانی پینے کے قابل ہے میٹھا ہے تو اس کو استعمال کریں لیکن اس کو کب استعمال کرنا ہے جب پانی تھنڈا ہو جائے اور کم سے کم کونٹیٹی ہو اس کی کیک اس کے اندر بھی بیسیکلی کیلشیم ہوتا ہے جسوں نے انڈے بوائل کئے تھے تو اس کے اندر کیلشیم ہوا ہے تو اس کا بڑا ہوا پادی پیدہ کریں پودوں کے لئے بbsی اس USD اول دن کے بعد ایسے سے پانی کو دیلی میٹھا کریں اس پانی کو ضرور کرناで پانی لیے نہیں کرنا دیلی پریش پانی ہی مجال کرنا ہی ایسی cause ان کے بڑا تجرب حصہ ہے کچھ لوگ پودے کو پودے کو ڈال رہی ہوتے ہیں ایسی کا پودے کو ڈالنا کیسا ہے؟ ایسی کا پودے کو ڈالنے کے لیے بہت اچھا ہے جب ایسی چلتا ہے تو ایسی کے اندر سے گزر کے جب پانی آتا ہے وہ بڑا ریفائن ہو جاتا ہے جس طرح کہہ لیں کہ فلٹر ہو جاتا ہے پانی وہ پانی بھی بہت اچھا ہے لیکن اس کی بھی آپ نے کوشش کرنیا ہے کہ آپ سیون ڈیز کے بعد استعمال کریں ڈیلی اس کو استعمال نہ کریں یعنی کہ سات دن کے بعد وہ ایسی وڑا ڈال دیں پھر کچھ دوسرا جو آپ نے استعمال یہ نہیں ہے کہ آپ جب تک موسم گرم ہے پانچ چھ ماہ آپ ایسی والا پانی جاتے ہیں ایسی والا پانی بھی استعمال نہیں کرنا اور بہت زیادہ پانی بھی استعمال دیکھا جاتا ہے میرے سے کلائنٹ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا پودا اکثر مر جاتا ہے پتے برن ہو جاتے ہیں براؤن ہو جاتے ہیں پودا ایک دن ٹھیک تھا اگرے دن مرجا گیا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سارے کا سارا پانی اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ڈیلی آپ نے پانی فل بھرنا نہیں ہے گملے کو آپ نے سات دن کے وقفے کے ساتھ اس گملے کو بھرنا ہے اور ڈیلی آپ نے صرف شاور کرنا ہے پودے کو اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اب سب جو مین کوسچن ہے جو ہمارا ساتھوہ یا آٹھوہ کوسچن ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے صرف vivo کے اندر مرچی میس کر کے مرچ کا جو پ alligator ہوتا ہے وہ مکس کر کے اوپرہ پودوں کی سپریہ کرتے ہیں بیماری سے بچانے کے لیے آیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہےz اگر آپ کو Berchen ڈالستعمال کر لیں اور پودوں کے اوپر سپریہ کریں اور اوپرے پودوں کی مرچ کریے کہ اس کے اندر مرچ ی tête کچھ کر宝ット مرچ مکس کر لیں آپ تو آپ کو بینیفٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر دارچینی کا پوڑر استعمال کر لیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پودوں کے لیے ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ بہت کارامت چیز ہے لیکن اس کو بھی آپ نے ایک رہ گزرائیس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کمز کم اگر آپ بیس سے پچیس دن بعد اگر اس چیز کی سپریے کر دیں تو آپ کے پودے کو بجو انسیکٹ کٹ ہے وہ کم سے کم ہوگا اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو پودے ہیں یہ اورگینک رہیں گے اگر آپ بزار سے لانکے سپریے کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو آپ کے پودوں کے اندر جو پیسٹی سائٹس آجائیں گے ٹھیک ہے اسے یہ جو بہتر ہے یہ ٹوٹکا جو آپ سب آپ کو بتا رہے ہیں یہ مکمل اورگینک ہے ہمارا آج کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرینڈا کی جو بوتل ہوتی ہے لوگ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے مرینڈا کی بوتل جس طرح سرف کو ہم نے یوز کیا اس کے اندر مرچ مکس کر کے اگر ہم مرینڈا کی بوتل کو استعمال کریں انسیکٹ کے لیے خاص طور پر ایفرز کے اٹیک کے لیے تیلے کے لیے تو وہ بہت کار آمد ہے آپ اس کو استعمال کریں اس سے بھی افاقہ ہوگا پودا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرتا ہے جو نیم آئل بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کے پودوں کے اندر انسیکٹ اٹیک ہوتا ہے ریگولر طریقے سے تو آپ ن نیم کے پتے لیں اس کو وائل کریں اس کا پانی نکال کے اور ساتھ مرینڈا کے پتے لے کے اس کا پانی نکال کے دونوں کو مکس کر کے آپ استعمال کریں آپ کا پودا بہت زیادہ گروہ بھی کرے گا اور آپ کا کبھی بھی کوئی انسیکٹ اٹیک نہیں کرے گا اور پودا ہیلدی گروہ کرے گا اور اچھی فوڈ آرگینک فوڈ آپ کو ملے لیے خوادینوں ازاد ایک آخری جو بات آج کی ایک ٹوٹکا میرے پاس بھی ہے جو کہ سو فیصد نہیں ایک سو بیس فیصد کام کرتا ہے وہ بھی آپ لوگ کر لیں اگر آپ کے پودے کو گرمی کے اندر تھریپس ٹھیک ہے بریق بریق سے جنور ہوتے ہیں پودے کو کھاتے ہیں اکثر فیکس ہو کے اندر ہوتے ہیں پتہ مڑ جاتا ہے پتے کے اندر وہ جاندار ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے پودے کو پھر اٹیک کر دیتے ہیں اس کی جو بزار سے میڈیسن ہے وہ پچی سو تین ہزار روپے ایک آور لیٹر ملتا ہے وہ آپ کو لانا پڑے گا اس کا نام ہے ٹالسٹر آپ یوز کرتے ہیں لیکن اس کا جو ٹوٹکا ہے وہ میں آپ کو فری میں دے رہا ہوں نوڈ کر رہیں لکھیں اس کے بدلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا ہماری میند کو اپریشیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے Cole آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے فریزر سے بریق نکال لی ہے ٹھیک ہے پانی ڈال��ے جاک کے اندر اس کو اچھے سے ڈھنڈا کر لینا ہے یا کر رہے نا یا پندرہ بیس میٹ پہلے تیس میٹ پہلے جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے فریزر کے اندر رکھ دینا ہے اب اس کو آپ نے شاہر کے اندر ڈالنا ہے آپ نے پودے کے اوپر سپریے کر لیے ٹھیک ہے جی آپ وہ جتنی تھریپس ہوگی سونڈیاں ہوگی وہ کیا ہوگی جناب اللہ کو پیاری ہو جائیں گی تھنڈا جو پانی ہے یہ سونڈی کے لیے کیڑے کے لیے موت ہے اور بہت زیادہ جب پریشر سے لگے گا پتے کے اوپر جو اس کے انڈے ہوتے ہیں جو آپ آنکھ آم جو ہماری آنکھ ہے اس کے مزجر آپ نہیں دیکھ سکتے وہ بھی نیچے گر جائیں گے اس طرح آپ کا جو پودہ ہوگا وہ اس کے ساتھ اپنے بھائی عبرار حسین اور حافظ حفظ صاحب کو اجازت دیجئے اگر کوئی سوال آپ کے زیر میں آ رہا ہے نیچے کمنٹ کریں جہاں تک پوسیبل ہوا آپ کو جواب دیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات